اور سورہ زخرف آ رہی ہے یہ سورہ زخرف اور اس کے بعد سورہ دخان ہے یہ بھی ایک بہت حسین جوڑے کے شکل میں ہے اور دونوں جو ہے شروع ہوئی ہیں حامین والکتاب المبین اگلی سورہ بھی سورہ دخان بھی اور دونوں میں ایک اور شہر جو قدر مشترک ہے کہ اس قرآن کا ام الكتاب میں ہونا وہ اس سورت میں ہے اور اس کا پھر لیلہ مبارکہ میں نازل ہونا وہ سورہ دخان کے شروع میں ہے تو یہ بھی ان دونوں کے اندر یہ ایک معنی بھی منصفت ہے کپلیمنٹری حامین والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جواب قسم یا مقسم علی جس کو کہتے ہیں وہ یہاں محضوف ہے انکل من المرسلین یہ کتاب گواہ ہے اس پر یہ آپ کا موجزہ ہے اور یہ سموت ہے آپ کی انسالت کا حامین والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب واضح کی کتاب جو واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں گواہ ہے یہ کتاب مبین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلْ لَكُمْ تَعْخِلُونَ ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی تاکہ تم سوچ سکو غور کر سکو سمجھ سکو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور یہ تو ہمارے پاس امِّ الْكِتَاب میں ہے اصل قرآن وہاں ہے یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہیں جو ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اٹھا دیا اور اب یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں جو آپ کے پاس ہیں اصل میں قرآن تو وہاں ہے اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وہ تو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے علی ہے بہت بلند و بالا اور حقیم حکمت والی اسی کو کہیں کہا ہے کتاب مکنون سورہ واقعہ میں چھوٹی ہوئی کتاب اسی کو کہا ہے لوہم محفوظ کیا ہم اپنے اس ذکر کو اپنی اس یاد دہانی کو اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے ہم تمہاری طرف سے اس کا رخ بھیر دیتے ہیں اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو ناقدرے ہو ہم نے تمہارے لئے ذکر نازل کیا اور تم اس سے روگردانی کر رہے ہو تو چاہا ہم اس کے رخ کو پھیر دے نہیں ابھی ہم تمہارے تمہیں محلت دیں گے اور یہ کتاب ابھی تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی وَقَبْرَ سَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْاوَلِينَ اور انہیں کتنے ہی نبی بھیجے پچھلوں میں بھی وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ نَبِيٍّ اللَّهِ قَانُوا بِهِ اَسْتَازِعُونَ اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس سے دھٹا ہی کرتے رہے مزاق وڑاتے رہے فَأَلَقْنَا عَشَدَّ مِنْهُمْ بَتْشَدْ اور پھر ہم نے جو ان سے بہت زیادہ زور آور تھے جو ان کی پکڑ بڑی مضبوط تھی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو یہ کیا ہے یہ کس ٹھیت کی مولی ہے یہ جو مریش ہے وَمَضَا مَسَلُ الْاوَلِينَ اور پچھلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کی آسمان زمین تو وہ لازمان کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس حسنی نے جو العزیز ہے الحلیب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بھی چھونا بنا دیا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیئے لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم راستہ پاؤو اور ہدایت پاؤو اور اپنی منزلیں مقصود تک پہنچو پانی ایک اندازے کی مطابق فَانْشَرْنَا بِهِ بَلْدَكَمْ مَائِتَا تو مردہ زمین کو ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دیا اس کے اندر پھر زندگی کے آثار پھیلا دیئے قَزَالِكَ تُحْرَجُونَ ایسے ہی ایک دو تمہیں بھی نکال لیا جائے گا وَالَّذِي خَلَقَ الْعَرْوَاجَكُلَّهَا اور وہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْقِ وَلَا نَعْمِ مَا تَلْقَبُونَ اور تمہارے لئے بنائی ہے کشتیاں بھی اور چوفائے بھی جن پر کہ تم سواری کرتے ہو لِتَسْتَبُوا عَلَى زُهُورِهِ تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر سُمَّ تَسْبُرُوا نِعْمَتَ عَرَبِّكُمْ پھر اپنے رب کے اس انعام کا ذکر کرو اس کو یاد کرو پاک ہے وہ ذات جس نے ان حیوانات کو ان چیزوں کو ان سواریوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہمارے بچ میں کر دیا ہمارے تابع کر دیا اور ہم تو ان کو قابو میں لانے والے نہیں تھے اور یقینا ہمیں اپنے ربی کی طرف نوٹ جانا ہے وَجَعَلُوا مِنْ عَبَادِهِ جُسْعَ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے بیٹے قرار دے دی اولاد قرار دے دی یہاں لفظ جس دیکھئے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کا جز ہوتا ہے اولاد چاہے وہ ایک ہی سیل ہے سپرمیٹوزون وہ باپ کے جسم میں سے نکلتا ہے اور ماں کا ایک سیل ہے چاہے وہ ماں کے جسم میں سے نکلتا ہے تو گویا کہ ان کے جسم کا جز ہے اور پھر اس نے بڑھ کر جو ہے وہ ایک نمیجور کے شکل اختیار کی ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ یقین الانسان بہت ناشکرہ ہے بہت ہی واضح طور پر اَمِتْتَخَضَ مِمَا يَخْلُقُ بَنَاتِنْ کہ اللہ تعالی نے خود تو اختیار کر لیئے ہیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں وَاسْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور تمہیں جو ہے اس نے ترجید دے دی ہے پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ وَإِذَا بُشِّرَ آَحَدُهُمْ مدامین پہلے بھی آ چکے ہیں بِمَا دُرَبَ لِلْرَحْمَانِ مَسَلًا اور جب ان میں سے کسی کو بشار دی جاتی ہے اس کی کہ جس کے لیے یہ رحمان کے لیے قرار دے رہے ہیں جس کو یعنی بیٹیاں ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّنْ وَهُوَا قَزِيم تو اس کا چہرہ جو ہے اس پر سیہائی تھک جاتی ہے اور وہ دل میں اپنے صدمے کو گھوٹ رہا ہوتا ہے اب امن جنشہ فی الہلیت وہ ہوا فی الخسام غیر و مبین تو کیا بھلا وہ یعنی بچیوں کا معاملہ ہے کہ وہ تو زیوروں کے اندر ہی کھیلتی ہیں ان کو ہاتھیاروں سے تو نہیں کھیلتے مرد جو ہیں وہ لڑکے جو ہیں وہ شروع ہی سے ان کے جو ہوں گے وہ مارشل آرٹ ہوگا مارشل گیمز ہوں گے اور بچیاں جو ہیں وہ کھلونوں میں اور گڑیوں میں اور پھر یہ کہ زیورات سے دلچسپی ہے وہ ہوا فی الخسام غیر و مبین اور یہ کہ وہ گفتگو میں اور جھگڑنے میں وہ پوری طرح اپنی بات واضح کرنے پر قادر نہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِقَةَ الَّذِينَهُمْ عَبَادُ الرَّحْمَانِ اِنْعَسَى اور ان بدبختوں نے ان فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بڑے بندے ہیں بڑے مقربین ہیں انہیں مونس بنا دیا عورتیں بنا دیا بیٹیاں بنا دیا اللہ کی اب ان کی جو گواہی ہے کہ وہ مونس ہیں یہ لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے بات پرس کی جائے گی وَقَالُ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ اور وہ کہتے ہیں اللہ رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے نہ پوچھتے ان کو مَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمُ نہیں ہے ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم کوئی سند کوئی دلیل انہم اللہ یخرسون نہیں وہ مگر صرف اچکل پچوں کے تیر چلا رہے ہیں اَمْ عَاتَيْنَاهُمْ كِتَابَمْ مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِمْ مُسْتَمْ سِكُون کیا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے اس سے پہلے جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں جیسے وہاں فرمایا تھا کہ کیا ان کے شرکالی انہیں کوئی دین دیا ہے اَمْ لَهُمْ شُرَقَاؤُمْ اب یہاں فرمایا کہ آخر کوئی کوئی تو بتاؤ کوئی صحیفہ جو ہے وہ کسی لاتنے اُزدانے مناتنے ہو بلنے کوئی چیز تو تاریخ ہو بلقالو اِنَّا بَجَدْنَا اب ان کے پاس تو ایک ہی قوال تھا بلکہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباؤ و عداد کو پایا اَلَا اُمَّتِن ایک راستے پر ایک راہ پر ایک طریقے پر وَإِنَّا عَلَىٰ عَسَارِهِ مُحْتَدُون اور ہم انہی کے نقش پاپر جو ہیں اب ہدایت پا رہے ہیں وَقَدَالِكَ مَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ اور اسی طرح اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوحَ مگر یہ کہ وہاں کے خوشار لوگوں نے یہی بات کہی کیا بات کہی اِنَّا وَجَدْنَا عَبَانَا عَلَىٰ عُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ عَسَارِهِ مُخْتَدُون ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے اقتدار کر رہے ہیں انہی کے نقش پاپر ہم مختدی ہیں ہم ان کی اقتدار کر رہے ہیں قَالَا وَلَوْجِتُكُمْ بِأَهْدَا اُس کے مقابلے میں کہ جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا کَالُوْ اِنَّا بِمَاْ اُرْسِلْتُمْ بَحِي خَافِرُونَ انہوں نے زد ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں دھڑنے سے کہا سینا تنکزر کہا فَانْتَقَمْ نَعَمِنُ تو ہم نے ان سے انتقام لیا فَانْظُرْ كَائِفَتَانْ آقبت المقذبین تو دیکھ لو کہ پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا وَإِسْتَالَ عِبْرَاهِيمُ الْعَبِيَهِ وَقَوْمِي إِنَّنِي بَرَاؤُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یقیناً میں بری ہوں بیزار ہوں علیدہ ہوں ان سے کے جنہیں تم کوچھتے ہو سوائے اس کے اس حسنی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ مجھے راستہ دکھائے گا راستہ جائے گا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِ اور اس نے یہی بات باقی رکھی اپنی اولاد میں اپنے پیچھے یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وَوَسَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ لَعَلْلَهُمْ يَعْجَعُونَ تاکہ وہ اللہ کی جنابی میں نبیو کیے نہیں لیکن ان لوگوں کو ہم نے ذرا ساز و سامان دے دیا عائش دے دیا آرام دے دیا ان کی آبا و اجداد کو بھی دیا تھا حتی جاہم الحق و رسول مبین تو جب ان کے پاس آیا حق اور کھول کا سنادنے والا رسول وَلَمَّا جَاہم الحق وَقَالُوا هَذَا صَحِرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اور جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس پر کفر کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَى نُزْدِ لَحَذَا الْقُرْآنُ وَالَا رَجُلِ مِنَ الْقَرِيَةِ عَزِيمِ وَالنَنَنَنَا کہا کہ کیوں نے اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں کے کسی عظیم شخص پر رَجُلِنْ عَزِيمٍ رجُل کی صفت آخر میں آئی ہے قریتیں درمیان میں آگے آئے مِنْ عَلَى رَجُلِنْ عَزِيمٍ مِنَ الْقَرِيَةِ ترتیب یہ ہوگی لیکن قرآن مجید میں جو ردم ہوتا ہے جو اس کا سوٹی آہند ہے اس کے اعتبار سے تقریب و تاخیر ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا کہ آخر یہ دو بستیاں جو ہیں دو شہر ہیں جو سمجھ یہ ہے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ ٹوئن سٹیز تھی جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی ہے تو تائف اور نکہ یہ ان کے بڑے گہرے روابیت تھے مکیہ کے سرداروں کی وہاں پر جائدازیں بھی تھی باغات تھے ولید بن مغیرہ کے تھے ولید بن مغیرہ کے اس کے مکان تھے اس کے باغ تھے جائدازیں تھی تو یہ لوگ جو ہیں بالکل یہ دو بڑے بڑے شہر موجود ہیں اور ان میں بڑے بڑے چودری ہیں بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں تو آخر ان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کو قریش کا یہ یتیم کیوں پسند آگیا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ حَذَلْ قُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرِيَةِ عَظِيمِ اَهُمْ يُقْسِبُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے یہ کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو یہ وہی جو ہے رحمت ہے نبوت رحمت ہے اور ہم نے محمد کو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر تو رحمت تو ہم جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے ہم اس کا فیصلہ کریں گے کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا ہم نے ان کے ماں بین ان کی معیشت ان کا جو بھی دنیا کا جو اقتصادی معاملہ ہے روزی کا معاملہ ہے وہ تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں وَرَفَعْنَا اَفْبَعْضَهُمْ فَوْقَبَعْضِن اور بعض کو بعض پر فوقیت دی دی ہے بعض کو پیدائشی طور پر اپنے عباض دین کی طرف سے جائدات مل گئی ہے وہ مرفع الحال ہیں بعض بیچارے جو ہیں جو بھی مشقت کرتے ہیں تو شام کو کھاتے ہیں دراجاتین ہم نے درجیس کے اندر معیشت کے اعتبار سے کسی کو کسی پر برند کر دیا ہے تاکہ بعض باز کو اپنے خدمتگار بنائیں اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو کوئی کسی کا کام کا ہے کوئی کرتا اب یہ کہ مزدور کہاں سے ملتے یا کوئی اور جب ظاہر بات ہے یہ تو درجہ پندی اللہ نے کی ہے تب ہی یہ مختلف کام کرنے والے لوگ وہ ہیں اور اسی کے مطابق کارخانہ تبدل کا چل رہا ہے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ باقی رحمی آپ کے رب کی رحمت تو وہ یقینا کہیں بہتر ہیں ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں جو سورہ یونس میں ہم پڑھائے ہیں وہ آیت یہ رحمت نہیں ہے تیر رب کی یہ قرآن یہ کہیں بہتر ہے جو اس چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ عُمَّتَ وَاہِدَتَن اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی لوگ ایک امت بن جائیں گے سب کے سب ہی کافر اور ناشکرے ہو جائیں گے لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِرْرَحْمَانِ تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے لِبُیُوتِهِمْ سُقُفَمْ مِنْ فِزَّتٍ ہم ان کے گھروں کی چھتے بنا دیتے چاندی کی وَمَعْرِجَ عَلَيْهَا يَذْحَرُونَ اور شیریاں جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی بنا دیتے وَلَيْوْتِهِمْ عَبْوَابًا وَسُرُنَ عَلَيْهَا يَتْتَقِعُونَ اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت بھی ہوتے چاندی کے جس پر کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ایٹ تیک لگا کر اور نہ صرف چاندی کے ظوہروں بن سونے کے بنا دیتا یعنی ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کیا وقت ہے یہ حدیث نبی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ اگر دنیا و معافیہ کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پڑ کے مرابر بھی ہوتی تو یہاں کسی کافر کو وہ ایک موٹ پانی بھی نہ دیتا اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت ہے ہی نہیں تو اللہ ان سب کو سونے چاندی کے محل دے دے تو کیا ہے یہ سب کچھ بھی ان کلوں ذالک علمہ مقاول حیاء کی دنیا یہ سب پھر بھی دنیا کی زندگی کا ساز و سامانی ہوتا رہا اور کیا ہوتا محل جو اپنے ساتھ تو قبر میں نہیں لے جا سکتا تھا وہ چاندی کہو یا سونے کہو آخرت میں تو نہیں لے جا سکتا وہ یہی کر رہے جانا تھا والآخرت اندرب بکل المتقین اور آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس ہے اس کا جو اس کی کامیابی جو ہے وہ اہل تقویٰ کے لیے ہے اور جو انہیرے میں رہنا چاہے آنکھیں چُرائے رحمان کے ذکر سے لقیز رہو شیطان ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے اور وہ پھر ان کو روکتے رہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے وَيَحْسَمُونَا أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور سمجھتے وہ یہ ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں ہماری زندگی ہماری دنیا بن رہی ہے ہماری دولت بڑھ رہی ہے کاروبار جم رہا ہے ایک کے وجہ دو دو کے بعد تین فیکٹریاں پھر ہم نے بنا لیے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں حتیٰ اذا جانا قَالَ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس کالا اس وقت وہ کہے گا یا لیتا بینی و بینکا بردر مشرقین وہ اپنے مسکرین سے شیطان سے کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا فبیصل قریم تو تو میرا بہت برا ساتھی ثابت ہوا جو مجھے غلط ناستوں پر دے کر چلتا رہا وَلَنْ يَنْفَاكُمُ الْيَوْمَ اِذْظَلَمْتُمْ اب یہ بات کہ تم عذاب میں سب کے سب جمع ہو جاؤ گے تمہارا شیطان بھی اور تم بھی دونوں جاؤ گے جہنم کے اندر اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا اس سے تمہارے عذاب کے اندر تمہیں کمی نہیں ہوگی اَفَانْتَ تُسْمِعُوا السُمَّ اَوْتَحْدِ الْعُمْيَا تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے کیا آپ ہدایت دیں گے رہنمائی کریں گے اندھوں کی وَمَنْ كَانَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ اور ان کی جو کھلی کمراہی میں متناہیں فَإِمَّا نَزْحَبَنَّا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِبُونَ تو یہ ہو سکتا ہم آپ کو لے جائیں آپ کا انتقال ہو جائے ہم آپ کو قبض کر لیں آپ کو عالم آخرہ میں آپ کو لے جائیں لیکن یہ ان سے تو پھر بھی ہم انتقام لے کر رہیں گے اَوْلُ رِيَنَّكَ یا یہ کہ ہم آپ ہی کی زندگی میں اور آپ کو دکھا دیں وہ چیزیں جن کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا فَإِنَّا عَلَيْهِ مُقْتَدِرُونَ ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ اقابلے آئیں فَاسْدَكُن اور چاہے آپ کے بعد فَاسْتَمْسِقْ بِلَّذِي اُوْحِيَا اِلَيْكَ اب وہی لفظ آ گیا کہ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے مستمسکون ہو جس کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہو اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا قرآن کے ساتھ تمسک بالقرآن یہی لفظ الحضور نے استعمال کیا ہے اپنے آخری خطبے میں کہ میں تو اب جا رہا ہوں قَدْ تَرَقْ تُفِيْكُم مَا اِن تَمَسَكْ تُم بھی لَن تَدِلُّو عَبَدَ کتاب اللہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم نے کبھی گمراہ نہیں ہو گیا فَاسْتَمْسِقْ مِلَّذِهُ يَا إِلَيْكُ مضبوطی سے تھام لیجئے پکڑ لیجئے اس شیکوں کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اِنَّكَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے آپ کا وظیفہ ہے آپ پڑھ کے رہیے اس کو وَالِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے وَصَوْفَةُ سَلُونَ اور انقریب پھر آپ سے سوال بھی ہوگا آپ سے پجھگچ بھی ہوگی سب سے ہوگی وَسَلْمَنَ اَرْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ اَمِنْ رُسُولِنَا اور آپ پوچھ لیجئے ہم نے جس جس کو بھی بھیجا ہے آپ سے پہلے نبی بنا کر بارہ عالمِ ارواب میں تو حضورﷺ کی ملاقات ہوتی ہی تھی مراج میں ہوئی ہے آپ نے امامت کرائی ہے دوام امبیاء کی یروشلم میں تو اسے آپ پوچھ بھی جسے بھی آپ پوچھیں اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ عَالِحَةِ وَعْبَدُونَ کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی ایسے معبود بنائے ہے کہ جن کی پوجہ کی جائے کسی کے پاس سے کوئی گواہی نہیں ملے گی کسی نبی کی تعلیمات میں اس کا کوئی سرال نہیں ملے گا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَایَاتِنَا اِلَا فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے جانب فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں فَلَمَّا جَاؤُمْ بِعَایَاتِنَا اِلَاہُمْ مِنَا يَدْحَقُونَ تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان پر ہسنے لگے وَمَا نُرِهِمْ مِنْ آَيَةٍ اللَّهِ اَكْبَرُ وَمِنْ اُخْتِحَا اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس کی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی وہ جو سات نشانیاں اور دکھائی گئیں کہ کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے کبھی وہ جو چچڑیاں اور کھٹمل جو ہے کمبل ان کا عذاب آ گیا ہے کبھی وہ قہت پڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ تو بڑی سے بڑی ایک کے بعد اس سے بڑی اس کے بعد اس سے بڑی نشانی ہم دکھاتے رہے وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ اور ہم انہیں پکرتے رہے اس عذاب کے ذریعے سے یَعْذَابُ الْعَذْنَا جو سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا فَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَذْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ تو چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ وہی الفاظ یہاں بھی آگئے تاکہ وہ باز آ جائیں یہ سورہ عراف میں یہ تورہ واقعہ آ چکا ہے اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو سہی اپنے رب کو دعا تو کر جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے اِنَّنَا نَمُحْتَدُونَ اگر تم پکار ہوگے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دوگے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے کھول دیتے تھے دور کر دیتے تھے تو وہ اپنے اس عہد سے اپنے وعدے سے وہ توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مر جاتے تھے وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِ ہی اور فِرْعَوْنُ نے پھر یہ ہانک لگائی پکار لگائی دھنڈوڑا پٹوا دیا اپنی قوم میں یا قومِ قَالَا یا قومِ عَلَيْسَلِي مُلْكُمِ اس نے کیا ڈالڈوڑا پٹوایا اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے یہ ہے وہ سیاسی شرک حاکم اللہ ہے اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی ہو چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے پوری قوم ہو چاہے پوری انسانیت ہو کفر ہے شرک اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھے کہ اس نے ضمیر آسمان پیدا کیا کون بے حکوم ہوگا جو یہ مانتا کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں میرا بھی بچمن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا اس کے بڑے گوڑے بھی ہوگئے خدا کہتے ہیں خدای کا دعویٰ اثر نہیں گئی تھا جس کو کیا یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں دیوائن وائٹس آف کنگز بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ دیوائن ہیں خدای ہیں وہ جو چاہے حکم دے ان کی مرضی ہے ان کا اختیاری مطلق ہے فائدل لیجسلیٹی باٹھولیٹی جو ہے وہ ہیں جو چاہے گے وہ قانون بنا دے گی آر یہی شئے بس انہوں نے تقسیم کر کے نماد انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو ٹنوں گندگی کسی ایک فیرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی وہ تولہ تولہ معاشا معاشا سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گیا تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی عصہ ہو گیا ہے اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس سے شورا تو ایک ابلیس کے ایک مشہیر نے کہا دوسرے مشہیر سے خیر ہے سلطانیہ جمہور کا غوغا کے شر تو جہاں کے تعدہ فتنوں سے نہیں ہے خابر با خبر بڑا فتنہ اٹھ گیا جمہوریت اب آوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتھکندے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے بادشاہ تو ختم کر رہا ہے اور وہ ڈیموکریسی کا شور مچ گیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کے بات دوسرا کہتا ہے ہوں میں با خبر ہوں ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر یہ تو ملوکیت ہے کہ ایک بدلیوی شکل ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس ہو خود نگر انسان میں ذرا احساس ہو گیا ہے میں بھی تو انسان ہوں اچھا بھئی تو اس آخمیت میں سے ایک طولہ ایک ماشا سب کو دے دو کفر تو کفر ہی رہے گا گندگی تو گندگی رہے گی چاہے وہ ٹنوں کسی کے ایک ساس کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دے دی جائے تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باقابل تو یہ فتنہ کوئی پرانہ فتنہ ہے یہ چلے آرہا ہے بہرحال اس نے کیا دھڑوڑا پٹوایا قال آیا قومِ علیہ السلی ملک و مصر کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے وَحَذِي الْأَنْحَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْفِي اور یہ تمام جو نہرے ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ دیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہے مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے میرے کنٹرول میں ہے میں جس کو چاہوں بھوگا تے دوں اور جس کو چاہوں بل کر دوں جس کو چاہوں آب باشی کے لیے اس کو پانی دوں اور جس کو چاہوں رکھ دوں جو کچھ ہوتا ہے دے ہاتھ میں ہمارے کیا ہوتا ہے بڑے زمیدار جو ہیں میرے اختیار میں میرے قمضہ قنلت میں ہمانا خیرن من حادل اللذی ہوا مہین کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے یہ موسیٰ یہ تو بلکل باعزت آدمی نہیں ہے یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے حال تو اس کا یہ ہے کہ صاحب بات نہیں کر سکتا لکنت ہے اس کے اندر تو کیوں نہیں اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کندل تو دے دیتا اتار دیتا دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ کندل پہل کر آتا ہے میرے مقابلے میں اور جا معاول ملائکہ تو مقتربی ہیں یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی صفحے بازے ہوئے فرشتے آ رہی ہوتے فَاسْتَقَفَّ قَوْمَهُ فَاتَعُو آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں عوام کو کوئی ایک دگلگی روٹی کپڑا مکان دگلگی بجائی اور وہ جو اقبالی نے کہا ہے کیا امامان سیاست کیا کلیسہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ اسی طریقے سے فَاسْتَقَفَّ قَوْمَهُ پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے بس اس وقت ایک نشا چڑھ جاتا ہے تو یہ ساری جو اس کا جو اس نے جو ڈھنڈوڑا پٹوایا ہے اب اس کو دوبارہ دیکھئے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنے عوام کی مت مار دی فَاسْتَقَفَّ عَقَلْ خُوْدِ اس نے اپنی قوم کی فَاتَعُوْهُ اور وہ نے اسی کا کہنا مانا اِنَّهُنْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے فَلَمَّا عَاسَفُوْنَا جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا اس قوم نے فرعون نے اور اس کی قوم نے فَلَمَّا عَاسَفُوْنَا انتقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے انتقام لیا ان سے فَاورَقْنَاهُمْ اجْمعین اور ان سب کو غلق کر دیا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان گزری ہوئی بات وَمَثَلًا لِلْآکِرِينَ اور پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا وَلَمَّا عَضْرِ بَبْرُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَا مِنْهُ يَسِدُّونَ اور جب عیسیٰ ابن مریم ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے وہ کیوں چلانے لگتی ہے وہ کیوں چلانے لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں کہ یہ سب کے سب معبود ہیں تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسیٰ بھی جائے گا کی نہیں جائے گا اس کو بھی تو معبود ہے اس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے اب حالانکہ وہاں پر قرآن مریم باتیں کرتا ہے کچھ اولیاء اللہ ہیں کچھ ان کو نے جنات کو پنایا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہیں انہی کو جہنم میں جھوکا جائے گا ان کے بطوں کو جھوکا جائے گا نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو معاذ اللہ یا اللہ کے نبیوں کو لیکن چیستے ہیں دوسرا ایک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں عیسیٰ کے ماننے والے تو جو ہیں وہ عیسائی ہیں تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں ایک ان کا معبود ہے اس کے معبود کا اتنا چرچہ اس کی یہ تعریف تذر حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ صحابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کیونکہ نماز جو صحابی قوم تھی عراق کے اندر آباد ان کے ہاں نماز کا اتمام کافی تھا مبی حضرت ابراہیم ہی کے کوئی ماننے والوں کی بگڑی ہوئی شکل تھی لیکن یہ کہ ان کے ہاں کیونکہ نماز کا اتمام زیادہ تھا بسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اتمام ہے ان کا یہ صحابی ہو گئے تو یہ اس طرح تھی علامات لگتے ہیں وہ کہلے نوے کیا ہمارے آلیہ بہتر ہیں یا وہ یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لئے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہیں وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص نام فرمایا اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا منی اسرائیل کے لئے باپ کے پیدا ہو رہے ہیں بچپن میں باتیں کر رہے ہیں پھر گھڑے میں انہوں نے باتی کی ہے خلق حیات اور موجزات ایسے ایسے دے دی اللہ نے تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا منی اسرائیل کے لئے وَلَوْنَشَعُ لَجَالْنَا مِنْكُم مِلَائِقَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اور اگر ہم چاہے تو تم سب تم سب کو بھی جاننا مِنْكُم مِلَائِقَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ تمہاری جگہ بھی اس رمین میں فرشتوں کو لاکر آباد کر دیں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْلِسَّاعَ اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی ورود اول میں وہ بنی اسرائیل کے لئے ایک نشانی تھے ایک آیت تھے ایک موجزہ تھے اپنے مجسم موجزہ ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے آلامات قیامت میں سے ہے نزول حضرت مسیح علیہ السلام یہ حضور کے آدیس میں تفصیل سے آیا ہے فَلَا كَمْ تَرُنَّ بِهَا تو ان کے بارے میں ہر جس شک نہ کرو وَطَبِعُونِ اور میرا اتباع کرو میری پیروی کرو حاضر صراط ومستقیم یہ سیدھا راستہ ہے وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ شَيطَان بھی حکمت ہے اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں اور موجزے لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں یہ لفظ یہاں بہت اہم نوٹ کر لیجئے جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں صرف حکمت تھی کتاب نہیں تھی احکام شریعت نہیں تھی کتاب تورات ہے اس میں حکمت نہیں تھی اس وقت تک ابھی نسلِ نوعِ انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقیم کی جا سکے ہاں کمانڈ کمانڈمنٹس دوز اینڈوٹس یہ کرو یہ نہ کرو احکام جب یہ گئے حکمت انجیل میں آئی اور قرآن میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے وہ آیا کہ جامعہ ہے انتماع کی قَدْ جَتُكُمْ بِلْحِکْمَتِ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں وَلِي أُمَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تختلفون افیر تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لئے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہیں فَتَّقُ اللَّهُ وَعْتِعُونَ پس اللہ کا تقمہ اختیار کرو اور میرا کہنا مانو میری تعارف کرو اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوهُ یقِنًا اللَّهِ ہے وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب پس اسی کی بندگی کرو حاضر صلات و مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فَقْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْنِهِمْ تو پھر مختلف گروہ جو ہیں وہ اختلافات میں مقتلا ہو گئے ان کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ تو مرتد ہے اور وہ جادوگر ہے اور وہ ولد الزنا ہے وغیرہ وغیرہ نقلِ کفر کفر نباشر ایک انتحا کو وہ نکل گئے دوسری انتحا کو یہ عیسائی تلے گئے انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا جو ان کو مان لے بس اس کے تو نجات ہو گئی اور اس کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں گویا کہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے قربانی کا بکرہ بن کر سولی چڑھ گئے دونوں چیزیں بلکل غلط ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِنْ عَلِيمِ تو دباہی ہے اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے ان گناہگاروں کے لیے اس دن کے عذاب سے جو بہت دردناٹھ ہے یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے اچانک وَهُمْ لَا يَشُرُونَ اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا یہ جو دوست ہیں دنیا میں جو بڑے گہے دوست ہیں یہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے ہاں جو یہاں متقی ہیں صاحبِ ایمان ہیں خدا پرست ہیں خدا پرست ہیں ان کی دوستیاں پر قرار رہیں گے باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے یا عبادِ لا خوفون علیکم اور ان سے کہا جائے گا ہے میرے بندوں تم پر کوئی خوف نہیں اَلْيَوْمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ نہ آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے دنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے یعنی وہ کے جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو کہ فرما بردار تھے اُدْخُلُ الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَدْوَادِكُمْ تَحْبَرُونَ داخل ہو جا جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی کہ تمہاری عزت کی جائے تمہارا احزاد اور اکرام ہو اور وہاں ہوگا ان کے لئے وہ سب کچھ جس کی اشتہا ہے جو بھی انسان کے اندر ہے اس کے نفس کے اندر جس جس سے کی اشتہا ہے خواہش ہے طلب ہے وہ سب قسم وہاں فرام کر دیا جائے گا وَتَلَضُ الْآَيُنُ اور جس سے کے نگاہیں وہ لذت حافل کریں ہر شہر نہائی حسین ہوگی پھول ہے تو نہائی حسین ہے اور اگر باغات ہے نہائی حسین ہے منظر نہائی حسین ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیویاں دی ہوں گی وہ بھی نہائی حسین ہوگی وَتَلَضُ الْآَيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے وَتِلْكَ جَنَّتُ الَّتِي أُورِسْتُمُوحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان کاموں کی بنا پر جو تم کرتے رہے اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے یہ تمہارے اعمال کا سمر ہے بندہ یہ کہے گا ہے اللہ نہیں یہ تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افضائی کے لئے قدردانی کے لئے فرمائے جائے گا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے لکن فیہا فاقیحتون کثیرتون منہا تعاکلون اب اس میں تمہارے لئے بڑے کثیر میوے ہیں ان میں سے تم کھاتے ہو ان المجرمین فی عذاب جہنم اقالدون اس کے برس کی مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ان پر کبھی نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا نہ تخفیر کی جائے گی اور وہ رہیں گے اس کے اندر بلکل ناؤمید ہو کر کہ اب کوئی شکل ہماری یہاں سے چھٹکارے کی نہیں ہے وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَلَاكِنْ قَالُوْ هُمُ الظَّالِمِينَ یہ وہی نوم سے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ اور وہ ندار کریں گے یہ مالک جہنم کا داروگا ہے اے مالک یا مالک اب تو تیرا رب کو چاہیے کہ اب ہمارا فیصلہ چکا دے ختم کر دے ہمیں اب یہ عذاب کی سختی مزید جھیلی نہیں جا رہی کسی طریقے سے تیرا رب جو ہے مالک ہم پر آخر فیصلہ کر کے اور ہمارا قصہ چکا دے وَوَ جَوَاب دے گا نہیں تمہیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے لَقَدْ جَيْنَاكُمْ بِالْحَقْ ہم تو تمہارے پاس نیائے سے سچا دین سچی تعلیمات لَقِنَّاكْسَرَكُمْ لِلْحَقْتِكَارِهُونَ لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی ہے اَمْ اَبْرَمُ عَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ کیا انہوں نے کوئی معاملہ تیہ کر لیا ہے کوئی فیصلہ کر لیا ہے اب یہ جو کشاکش ہو رہی تھی قریش مکہ کے اور آن حضور کے مابین اب اس میں ہے کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ پختہ کر لیا ہے یعنی فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں مانیں گے کسی صورت نہیں مانیں گے فَإِنَّا مُبْرِمُونَ تو ہم بھی پھر فیصلہ کیے لیتے ہیں کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں جو یہ بیٹھتے خفیت جو کرتے ہیں تدبیریں اور جو آپس میں مشورے کرتے ہیں وہ نجواہوں اور جو نجواہ کرتے ہیں بلا کیوں نہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَقْتُبُونَ ہمارے تو ایلچی ہوتے ہیں ان کے پاس جو لکھ رہے ہوتے ہیں ساری ریپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے انٹیلیجنس ہماری جو ہے وہ بہت چوکننی ہے اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو ظاہر بات ہے میں رحمان کو پوچھنے کے لیے تیار ہوں تو اس کا بیٹا ہوتا فی الواقع کوئی اولاد ہوتی اس کی کوئی واقع تو میں اس کو کیوں نہ پوچھتا ہے ہی نہیں یہ ہے در حقیقت تعلیق بالوحال ایک شہر جو ہے ہی نہیں اس کو کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوچھتا اس کو ظاہر بات ہے کہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کا امکان ہے تو پوچھنے میں کوئی سوال نہیں اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا ایک منکر حدیث کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے وہ جو ماریہ قبطیہ سے رضی اللہ عنہ جو بیٹا دیا تھا اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی وہاں میں نے دریئے کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں تو یہ جب حقیقت نفیق کا انداز ہے نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بلکل اسی طریقے سے تو اس کو معنیٰ کے واقعے آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے سبحانہ ربی سماواتِ وَاللَّرْدِ رَبِّ الْعَرْشِ اَمَّا يَسِفُونَ پاک ہے تمام آسمانوں کا رب اور زمین کا رب مالک اور آقا رب العرش ہے اور جو تخت کا رب ہے تخت کا مالک ہے اَمَّا يَسِفُونَ ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوذُوا وَيَلْعَبُوا نہیں نبی ان کو چھوڑی ہے یہ غور و خوض میں لگے رہے ہیں مین میکھ نکالتے رہے ہیں اور یلعبو کھیل کود کرتے رہے ہیں اور استہرار کرتے رہے ہیں تبصر کرتے رہے ہیں حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ یہاں تک کہ پھر ان کی ملاقات ہو جائے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُمْ وَفِي الْأَرْضِ الْاہِ اور وہ اللہ جو ہے آسمان میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ایک الہ ہے یہاں اس سے بہت قریب آ جاتے ہیں وہ جو بائبل میں لارڈز پریئر ہے عیسائیوں کی دائی کنگڈم کم دائی غیل بی دن آن ارخ اے اللہ تیری مملکہ تیری حکومت آئے تیری سلطنت آئے یا زمین پر بھی پوری ہو تو وہ تو اللہ ہے الہ آسمانوں میں بھی زمین میں بھی لیکن یہ کہ یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالی نے ذرا سے ایک دے رکھی ہے آزادی کہ اگر تم چاہو تو میرے اگر لا شکری کی نوش اختیار کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے اس کی وجہ سے زہر الفساد وَفِي الْبَرْرِ وَالْبَعْ بِمَا قِسَمَتَهِ دِنَّاسِ اس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے ورنہ یہ کہ یہاں بھی حکومت اللہ ہی کی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُنْ وَفِي الْأَرْضِ الْاہِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُمُ الْكُسَمَاوَاتِ وَاللَّهِ وَبَعْتَ بَابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اس نے تو کہا کہ مصر کی حکومت میری ہے تمام آسمانوں اور زمین کی حکومت صرف اللہ کی وَمَا بَعْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے ماں بین ہے وَإِنْدَهُ الْمُسْتَعَحَ اور اس کے پاس قیامت کا علم کے وقب آئے گی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تم لوٹا دیے جاؤ گے وَلَا يَمْلِقُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کہ سواء کسی شفاعت کا سواء اس کے جو گواہی دے صحیح اور وہ جانتے ہوں غائر بات ہے کہ یہ کہ گواہی صحیح ہوگی کوئی غلط بات وہ نہیں کہی جا سکتی وَلَا اِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُ النَّ اللَّهِ اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے بنایا جنہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہیں اللہ نے بنایا تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں کہاں سے یہ نوٹا دیے جاتے ہیں وَقِيلِهِ اور قسم ہے نبی کے اس قول کی يَا رَبِّ إِنَّهَا أُلَائِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ اے میرے رب یہ فریاد کا انداز ہے اے پروردگار یہ میری قوم میمان نہیں لارہے یہ نہیں مان رہے یہ نہیں سن کر دے رہے یہ نہیں تصدیق کر رہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُلَائِ قَوْمٌ لَا يُؤْمَنُونَ فَسْفَانْهُمْ تو اے نبی ذرا درگزر کیجئے ابھی اگر یہ صورت واقعتن جیسا کہ میرا خیال ہے کہ یہ مجھے درمیانی عرصہ ہے چار سال چار نبوی سے آٹھ نبوی تک کی ہیں تو ذائل بات ہے ابھی تو تھوڑا مقدودرا ہے فَسْفَانْهُمْ ابھی ذرا آپ ان سے درگزر کیجئے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے وَقُلْ سَلَامُ وَقَالُوا سَلَامًا اگر یہ آپ کے ساتھ علجتے ہیں علٹی سنی باتیں کرتے ہیں استہداء و تمثل کرتے ہیں وَإِذَا خَاتَ مَهُمُ الْجَائِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جو سورہ الفرقان میں پڑھ چکے ہیں قُلْ سَلَامُ فَسْفَيَعْلَمُونَ زیادہ دیر نہیں گُدھلے گی کہ حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَضْرِكِ الْحَكِيمِ